میرے نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو بھی حکم دے ویں اور عورتوں کو بھی حکم دے ویں یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو الگ مخاطب کر رہے ہیں اور خواتین کو الگ مخاطب کر رہے ہیں اس سے اس حکم کے اہمیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک کتنا اہم ہے ونعام طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک وطالعہ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں خواتین کو مخاطب نہیں کرتے لیکن یہ ایک خاص حکم ہے جس کا اندر اللہ تبارک وطالعہ مردوں کو الگ مخاطب کر رہے ہیں اور خواتین کو الگ مخاطب کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک بڑا عظیم ہے بڑا اہم ہے کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر کہ آپ مردوں کو حکم فرمائیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا خواتین کو کہ آپ حکم فرمائیں خواتین کو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں نظروں کی حفاظت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے ایسا کیوں قرآن کریم کے اندرہ عام طور پر جو حکم بیان کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کی وجہ اور اس کی دلیل بھی بیان کی جاتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کی جانب کہ اگر تم اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتے ہو اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہماری نظر کسی غیر محرم مرد پر پڑ سکتی ہے اگر کسی خاتون کو ایسا کوئی موقع پیش آئے کسی لڑکی کو کوئی ایسا موقع پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے اسی طریقے سے اگر کسی مرد کو کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ جہاں کوئی خاتون ہو سکتی ہے تو فوراں اس کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے نظروں کو جھکائے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اللہ کے رسول سے ایک عورت مسئلہ معلوم کرنے کیلئے آتی ہے تو اللہ کے رسول اس کو مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ نوجوان دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس عورت کو تو اللہ کے رسول ان کی نظروں کو جھکا دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ عارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کروں میں کسی کے ساتھ قالم ہوں کروں تو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا اس سے معلوم کیا میرے عزیز میرے پیارے کیا اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے جو تم کرنا چاہتے ہو تو کیا تمہیں یہ پسند ہوگا اس نے کہا کہ نہیں ہے رسول اللہ پھر آپ نے دوسرے سوال کیا کہ اگر آپ کی لڑکی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو کیا آپ پسند کریں گے تو اس نے کہا نہیں ہے رسول اللہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جتنے رشتے ہوتے ہیں عورتوں سے کسی انسان کے کسی مرد کے ان تمام رشتوں کے بارے میں سوال کیا اور ہر سوال کے بعد وہ لڑکا وہ نوجوان یہ کہتا رہا کہ یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے عزیز جس لڑکی سے تو یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ لڑکی بھی تو کسی کی بہو ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی جب تم یہ چیز پسند نہیں کرتے اپنے لیے تو دوسروں کے لیے جو لڑکا جو نوجوان اس چیز کا اندر مشغول ہوگا یہ کام کرے گا تو یاد رکھے کہ یہ ایک خرض ہوگا اور یہ قرض اس سے وصول کیا جائے گا اگر آپ کسی کی بہن کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا غلط اس سے محبت کرتے ہیں ناجائز اس سے محبت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اگر آپ ان کے ساتھ مکالم ہو کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام ہونے والا ہے اور یہ چیز تجربات کے اندر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کا اندر مشغول ہو جاتے ہیں ان کاموں کا اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو آخر کار ان کے خاندان کے اندر بھی یہ بیماری پھیلتی ہے اور ان کی بہو بیٹیاں بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اس بنا پر میری عزیز نوجوانوں سے درخواست ہے اور اسی طریقے سے نوجوان لڑکیوں سے میرے درخواست ہے کہ ہر بندہ اور بندی اپنے عزت کی حفاظت کرے اپنے ناموس کی حفاظت کرے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اپنے نظروں کی حفاظت کرے اور ایسے مقامات سے حد تل امکان اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ رہتی ہوں اس بنا پر اسکول بھی ایسے منتخب کرنے شاہی ہیں ہماری زندگی خوشحال رہے گی اللہ تبارک وطالع ہم سے خوش رہیں گے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالع ہمارے رزق اندر خیر و برکت کریں گے اور جو بندہ اور جو بندی اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اس کی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس کے چہرے کی رونخ ختم ہو جاتی ہے اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے اس بنا پر درخواست ہے اپنے عزیز نوجوانوں سے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے کہ وہ اس غلط لط سے اپنا آپ کو بچائے خاص طور سے آج کل کا جو کلچر ہے کہ لڑکا لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے اس کو کوئی شرم کی چیز اور آر کی چیز نہیں سمجھا جاتا اکدم غلط ہے یہ مغرب کا دیا ہوا توفہ ہے جیسے مغرب جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے بیشینی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اسی طریقے سے وہ مشرق کو بچاتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ڈوب جائے اور بعض سے تو اتنے بچارے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی ان چیزوں کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ہماری بیوی کی شکل میں ہمیں دے دی ہیں تو پھر کیا سررت ہے غلط جگہ دوسری جگہ مہمارنے کی اور پھر ایسے بندے کی اہمیت وہ بیوی کے نظر میں بھی کم ہو جاتی ہے پھر جب یہ ادھر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی دوسری طرف مشغول ہو جاتی ہے جیسے وہ تیسے ہوتا ہے جیسے کرو گے ویسے بھر ہو گے اس بنا پر میرازی سے اپنی جوانے کی حفاظت کرو اگر اپنی جوانے کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی قوت اور طاقت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے گزرے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کا عمل کرنے کی توفیق اطافرم